بہت ساری kitchen tips اور بہت ساری kitchen hacks, zero cost ideas, بہت ساری useful tips ہیں آج کی ویڈیو میں ویڈیو سکپ کیے بھی نہ مکمل واج کیجئے گا ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں السلام علیکم my youtube family کیسے ہیں آپ سب لوگ آٹے والی بالٹی یا آٹے والی مٹی یا آٹے والی جو بھی آپ اس برتن کو بولتے ہیں جب آپ کا آٹا ہتم ہوتے تو آپ نے بہت اچھے طریقے اسی سے واش کرنا ہے واش کرنے کے بعد اسے دھوپ میں ڈرائی کر لیں تاکہ یہ بلکل بھی گیلہ نہ ہو یہ بالٹی یا آٹے والی جب آٹا ہتم ہو جاتے میں بہت اچھی طرح منتھلی سے صاف کرتی ہوں پھر اسے بہت اچھی طرح ڈرائی کر کے اس کے بعد میں نیا آٹا ڈالتی ہوں تاکہ سوسری نہ لگے کیڑا نہ لگے جتنا زیادہ آپ اس کی صفائی کریں گے تو کیڑے سے بچے رہیں گے میرا کبھی بھی کیڑا نہیں لگا کیوں نہیں لگتا وہ میں آج آپ کو بتاتی ہوں لسن لے لینا ہے آپ نے دھوپ ہوتی ہیں اس کی لیلے نہیں ہے یہ نیا لسن آیا تو یہ ہے اس میں کہیں مٹی ہوتی ہے تو وہ مٹی صاف کر کے آپ اچھی طرح اس کے یہ جو اس کے جو بال ہیں اس کی جو یہ ہے نا ہیرز ہیں والی سائیڈہ آپ اسے اچھی طرح کاٹ لیں اس کے بعد آپ نے دھو لے لینی ہے پوٹھیوں لسن کی تو اس کے بعد آپ نے اسے کیا کرنا ہے میں آپ کو بتاتی ہوں بلکل بھی سوسری نہیں لگے گی کیڑا نہیں لگے گا لمبے ہر سے تک آپ کاٹا چلے گا ساون با دو یا اس طرح کا جو موسا میں جب مسٹ سوسری لگ جاتی ہے چاولوں میں آٹے میں تو بھی آپ یہ ٹرائے کر سکتی ہیں یہ آپ کو پہلے کسی نے بھی نہیں بتایا ہوگا اگر ہم دوائی رکھتے ہیں نمک رکھتے ہیں تو اس سے ہمارا آٹا کڑوا ہو جاتا ہے یہاں تیز پات جو ہے نا کبھی وہ بھی نہیں اتنا زیادہ پاورفل ہوتا ٹوٹکا جتنا زیادہ یہ اچھا ہے آٹا میں نے اس بالٹی میں ڈال لی آپ کے سامنے میں نے اسے دھویا اچھی طرح سکھایا اس کے بعد یہ ایک ڈبا میں نے اس میں رکھا ہوا ہے یہ میں نے ایک ویڈیو میں بتایا تھا کہ کس طریقے سے پلاسٹر کے برطن ہم انہیں مکمل اور اچھے طریقے سے جوڑ سکتے ہیں ٹوٹے ہوئے برطنوں کو وہ بھی میری پریویس ویڈیو میں ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ دیکھنا چاہیں تو اس کے بعد دو ہیں یہ پوتھیاں لیکن تو اسے آٹے میں دبا دیں نہیں ہے دونوں مختلف سائیڈوں پر میں نے اچھی طرح انہیں دبا دوں گی اس کے بعد جو ہے نا وہ آپ یہ بند کر لیں جب بھی آٹا استعمال کرنا ہے یہ اس کے اندر ہی رہیں تو یہ میں بہت سالوں سے کاری ہوں اور میری آٹے میں کوئی کیڑا نہیں لگتا اتنے لمبے ارسے تک چلتا ہے بلکل بھی مجھے یہ ڈر نہیں ہوتا بس یہ ہے کہ آپ منتھلی اس کی صفائی کریں صفائی کر کے اسے اچھی طرح ڈرائے کر کے آٹا ڈالیں اس کے بعد آپ کی جو چھلنی آٹے والی وہ بھی اور اس طرح آپ اسے کور کر دے تو آپ کا آٹا محفوظ رہے گا نیکس ٹیپ کی طرف چلتے ہیں جب بھی ہمارے دروازے ہم انہیں بند کرتے کھولیں تو چون چون کی آوازیں آتی ہیں کئی برطورات کو یہ آوازیں اتنی پرسرار قسم کی لگتی ہیں تو بس یہی طریقہ کہ سرسوں کا آئل لے کے تو وہ آپ اسے اس کے اوپر ڈال دیں کوئی بھی اور آئل نہیں صرف سرسوں کا اس کام کے لئے بیست ہے ویسے بھی زنگ بھی نہیں لگتا اس آئل سے تو یہ میں نے ٹپکا کہ اس کے اوپر اور اسے آپ کے پاس اگر کوئی پرانا برش ہے تو وہ اسے آپ اس پہ اچھی طرح لگا لیں لیکن انگلی جو ہے نا وہ بھی فنگر کے ساتھ بھی بہت اچھے سے جو آئل ہے نا وہ لگتا ہے اس طرح باقی سارے قبضوں پہ بھی آگے پیچھے دونوں طرف پہ سارے قبضوں پہ آپ اگر ایک ماہ میں ایک بار سب پہ لگا دیتے ہیں نا آپ کے جو دروازے ہیں وہ باندھ بھی جلدی ہو جائیں گے کھلیں گے بھی جلدی اور آواز بھی کوئی نہیں آئے گی بہت اچھی اور کمال کی ٹپ ہے اور صرف سرسوں کا آئل ہی بیسٹ ہے اس کے لیے کوئی ایک بھی اگر آپ کو میری ٹپ اچھی لگ رہی ہے تو پلیز میری ویڈیو کو لائک کریں چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے دینا بلکل نہیں بھولنا بچوں کی سالگیرہ ہو تو اس میں مختلف جو آئیڈیاز ہیں نا وہ آپ کو مل جائیں گے اس طرح سے آپ جو ہے نا اپنا گفٹ جو ہے نا وہ پیک کر سکتے ہیں بچے دیکھ کے خوش بھی ہو جاتے ہیں تو اس طرح سے جو ہے نا یہ آپ اس سے آئیڈیا لے سکتے ہیں چھوٹی چھوٹی چیزیں اس طرح کے پیکنگ کریں گے تو بچے بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں اور دیکھ کے وہ بہت یہ جمیٹری باکس ہے اور دیکھیں کہ اس طرح یہ ایک کانوں والا بھالو اس کے شکل دی گئی ہے جو کہ بچے بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں تو میں نے سوچا یہ بھی آپ کو ایک آئیڈیا دیتی ہوں تو آپ کے مائنڈ میں ہوگا جب کبھی گفٹ پیک کرنے ہو تو آسانی ہوگی یہ ایک پینٹ ہے نہیں ہی لی تھی تو بہت ہی جلدی جو ہے نا یہ حراب ہوگی کئی جگہ سے کہ پھٹ گئی ہے یوز یہ ہوئی نہیں ہے تو پھر اس کے بعد اس طریقے سے یہ پھٹی ہے نا کہ یہ ٹائٹ تھی اور آسائے سے چھوٹی تھی اور بہت جلدی جو ہے نا وہ پھٹی ہے تو موٹر سائیکل سے گھرنے پہ نا اس کی جو ساری جو نیچے ہے نا وہ بھی پھٹ گئی تھی پانچے والی سائیڈ پہ تو اس پھٹی ہوئی پینٹ کا جو آج میں کیا بناوں گی وہ میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کرتی ہوں میں اس کا بہت زبردست ایک چیز بناوں گی جو کہ میں آپ کو دکھاتی ہوں تو اس کی میں ایک چیز نہیں میں کئی چیزیں بناوں گی اس کا ہر پارٹ جو ہے وہ میں استعمال میں لاؤں گی کچھ میں آج بتاؤں گی کچھ میں نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گی تو یہاں سے جو ایک سائیڈ ہے نا وہاں سے میں ایکوال کپڑا جو ہے نا وہ لے لوں گی ایک پوچ کے سائیڈ سائیز کا بہت اچھے اور بہت احسان طریقے سے اس کا پوچ بن جائے گا اگر بچوں نے اس میں جمیٹری بکس والی جو پینسل ربر شاپنر وغیرہ رکھنی ہے اس کے علاوہ آپ نے اگر کہیں میک اپ کے برشیز وغیرہ رکھنے ہیں یا اس کے علاوہ آپ انہیں نلکیاں لیسے وغیرہ رکھنی ہیں ہر قسم کے استعمال میں میں اسے زپ بھی لگاؤں گی زپ بھی جو ہے نا وہ ایک گھر میں ہی پڑی تھی تو وہ میں اس کے ساتھ لگاؤں گی اس طریقے سے میں اتنا ہی کپڑا کٹ لوں گی اور اسے برابر شکل میں لے آنگی یہ جو تھوڑا بڑا چھوٹا ہے نا یہ میں اچھی طرح جو ہے نا کٹ کر کے تو اسے برابر کر لوں گی برابر کٹ کرنے کے بعد جو ہے نا بہت آسان طریقہ ہے پوچ بنانے کا اگر آپ نے پرس بنانا ہے کوئی بیک بنانا ہے تو میں آپ کے ساتھ نیکسٹ جو ہے نا انشاءاللہ زندگی رہی تو بہت اچھے اچھے یوزفول آئیڈیاز شیئر کرتی رہوں گی تو یہاں سے جو ہے نا وہ برابر کٹ لینا ہے ایک ہی شکل میں ایک جتنی اس کی جو لمبائی چڑائی ہو تو پھر جو ہے نا وہ یہ بہت اچھا جو ہے نا وہ بنے گا ہمارا پوچ یہاں سے میں سلائی لگا لوں گی ایک سائیڈ پہ اور دوسری جو سائیڈ ہے نا وہاں پہ زیپ لگائیں گے یہاں پہ سلائی لگ چکی ہے اور اب یہ جو فرنٹ والی سائیڈ ہے تو یہاں پہ یہ ایک پرانی سی جو زیپ ہے نا وہ میرے پاس پڑی تھی تو اسے میں استعمال میں لے کے آؤں گی یہ لیں جی زیپ بھی ہماری لگ گئی ہے اب اسے تھوڑا سا جو ہے نا سائیڈوں پہ اسے اندر کی طرف ٹرن کر لینا ہے تو اندر کی طرف موڑ کے اس کے بعد جو ہے نا اس پہ سلائی لگا لینے ہے کس طریقے سے لگانے ہی ہے وہ آپ دیکھتے رہیے گا تھوڑی سی تھوڑی سی بھی اگر آپ کو میری کو ٹپ اچھی لگی ہے میری کو بات اچھی لگی ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک لازمی کرنا ہے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اس طریقے سے جو ہے نا اندر کی طرف انہیں دونوں سائیڈ سے موڑ لینا ہے اس سادے طریقے سے جو ہے بلکل سادہ سا طریقے سلائی لگا لینے ہے کوئی بھی کام اگر آپ کرنے بیٹھے تو مشکل نہیں ہوتا پرانی چیزیں زیرو کاسٹ آئیڈیاز ہیں منی سیونگ ٹپس ہیں بلکل بھی ان پہ کوئی پیسہ نہیں لگتا کوئی ان پہ حرچہ نہیں آتا گھر کی ویسٹ شدہ جو چیزیں ہیں نا ان سے ہم کئی چیزیں جو ہے نا وہ بنا لیتے ہیں اسی طرح دونوں سائیڈ سے موڑ کے تو اسے میں اب سیدھا کر لوں گی اور اتنا کو کمال کا زبردست قسم کا یہ پہوچ بن کے ریڈی ہوا ہے نا سب سے بیسٹ یہ ہے کہ اس پہ آپ میک اپ کے برشیز وغیرہ میک اپ کی چیزیں ڈالیں کہ جانے کے لیے اس کے علاوہ آپ جو ہے نا وہ بچے جو اس میں پوائنٹر اپنی پینسل مارکرز وغیرہ سب کچھ اس میں ڈال سکتے ہیں آپ نلکیاں لیسیں جو بھی چیز آپ اس میں ڈالنا چاہے نا تو وہ آپ اس میں ڈال سکتے ہیں میں نے اس پہ کوئی پھول کوئی بیسے کڑھائی وغیرہ نہیں کی ہے تو یہ سادہ سا بلکل بنایا ہے تو کیسا لگا آپ کو آپ نے ضرور کمنٹ میں مجھے بتانا ہے کہ آپ میری ویڈیو کو کہاں سے واج کر رہے ہیں تاکہ میں آپ کا نام لے کے آپ کا شکریہ دا کر سکوں اور اس کے بعد آپ نے یہ بھی بتانا ہے کہ میرا کون سا آئیڈیا کون سا ٹپ آپ کو اچھی لگی ہے کوئی بھی اس پہ جو الاغت بلکل ہماری ایک روپے کی بھی نہیں آئی ہے ہماری زب بھی گھر پہ تھی اور جو ہماری پھٹی پرانی پینڈ تھی وہ بھی جو ہے نا وہ اسے یوز میں آ گئی ہے اس کے علاوہ اس کا میں ایک اور بیگ بھی بناوں گی جو کہ انشاءاللہ زندگی رہی تو نیکسٹ ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی نیکسٹ آئیڈیا کی طرف چلتے ہیں یہ ایک مگ تھا چائے والا جو کہ ٹوٹ چکا ہے اس کا ہینڈل ٹوٹ گیا جب یہ ٹوٹ جائے تو جتنا بھی قیمتی کپ ہو وہ آپ کے کسی کام کا نہیں رہتا تو اسے میں ایک بہترین استعمال میں لے کی آؤں گی اور یہ میری جو ایک میرے پاس لیس ہے جو کہ پرانی پڑی ہے کسی سوٹ سے اتری تھی تو جب ایسے جب سوٹ ہمارے حراب ہو جاتے ہیں ڈریسیس تو ان پہ جو اس طرح کی بڑی بڑی لیسیں ہوتی ہیں نا میں انہوں اتار کے رکھ لیتی ہوں اس کی سلائی سے نہیں سیو دیڑا تھا میں نے ویسی سکینچی سے کٹ کی ہے اور کٹ کرنے کے بعد جو ہے نا جتنی اس کے سائز کی پوری ہے نا وہ میں اس پہ لگا لوں گی گلو گن کی بدد سے لگائیں گے تو سب سے اچھے جو ہے نا اچھے طریقے سے وہ اس پہ لگے گی جہاں سے ہینڈل ٹوٹا تھا نا وہاں پہ گلو گن لگا کے تو اسے بہت اچھے طریقے سے آپ جوڑ سکتی ہیں گلو گن جو ہے نا وہ ہمارے جو چیزیں آئیڈیاز ہیکس بنانے کے اورگنائزر بنانے کے بہت زیادہ کام آتی ہے الفی یا کوئی بھی گلو کیسے جو ہے نا وہ اسٹنی کارامد نہیں ہوتی ہے جتنی گلو گن سے جو ہے نا ہم اچھے طریقے سے چیزوں کو بنا سکتے ہیں جوڑ سکتے ہیں انہیں محفوظ کر سکتے ہیں اچھے طریقے سے جو ہے نا اس پہ لگا لیں یہی پہ لگانا جہاں پہ ہمارا ہینڈل ٹوٹا تھا اس کے کنارے جو ہے نا وہ بھی اس کے اندر چھپ جائیں گے اچھی طرح یہاں پہ جوڑنے کے بعد اور جو دوسرا لیس کا ٹکڑا ہے نا اسے کھینچ کے آپ نے اس کی اوپر لگا لینا ہے بہت ہی اچھے طریقے اور صفائی کے ساتھ جو ہے نا آپ نے اس کے ساتھ ارجسٹ کرنا ہے فالتو لیس جو ہے وہ میں نے کاٹ دی ہے اب گلو گن یہاں پہ لگا کے تو اس کی اوپر جو ہے نا وہ اچھے طریقے سے لیس چپکا دی نہیں ہے اور یہ جو ٹوٹا پھوٹا سا ہمارا کپ ہے یہ اتنا کوئی زبردست اور کمال کا ہو جائے گا کہ آپ اسے ملٹی پرپس کے لیے یوز کر سکتے ہیں یہ آپ ڈریسنگ پہ بھی رکھ سکتے ہیں اس میں آپ مختلف میک اپ کی چیزیں برشیز وغیرہ آپ نے ٹوٹ پیسٹ برشیز وہ رکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ اپنی جو ہے مختلف جیوبز جارز جو ہے وہ رکھ سکتے ہیں آپ چمچ سٹینڈ اسے بنا سکتے ہیں اس کے علاوہ جو بھی آپ اسے کسی بھی استعمال میں لانا چاہے نا تو آپ ہر قسم کے استعمال میں لانا سکتے ہیں آپ خود بتائیے کہ جو ایک سادہ سا کپ تھا اور آپ صرف ایک لیس اس کے اوپر اٹیچ کرنے سے یہ کتنا خوبصورت اور پیارا لگ رہا ہے میں اب اس میں چمچ رکھوں گی اسے چمچ سٹینڈ بناتی ہوں اور دیکھتی ہوں یہ چمچ سٹینڈ زیادہ اچھا لگ رہا ہے یہ پھولوں کے ساتھ اچھا لگ رہا ہے آپ نے لازمی مجھے یہ کمنٹ کرنا ہے کہ یہ کس پرپس کے لیے زیادہ بیسٹ ہے یہ دیکھیں آپ میں نے اس میں جو آرٹیفیشل فلارز ہیں وہ رکھے ہیں یہ اب کیسے لگ رہے ہیں یہ بھی آپ نے بتانا ہے مجھے آپ نے لازمی کمنٹ پر مجھے بتانا ہے کہ آپ کو میری کونسی ٹپ اچھی لگی ہے کونسا آئیڈیا اچھا لگیا ہے تو پھر ملیں گے انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو میں مختلف حیکس مختلف آئیڈیاز کے لیے آپ میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کیجئے گا تو پھر ملیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ ایک نئے معلوماتی ویڈیو کے ساتھ جہاں میں آپ کو مختلف چیزیں بتاؤں گی سکھاؤں گی پھر ملیں گے انشاءاللہ تب تک کے لیے لافیز